نائنٹین میر کی ڈائیڈی ہے انگلیش بک پیز نمبر ایٹین یہ آپ نے یاد کرنا ہے کلاس پیز نمبر نائنٹین اس کو بھی آپ لوگوں نے ریوائز کرنا ہے اردو کا سمار بیک سے صفحہ نمبر چودہ حروفے تحجی لکھیے علیفتہ یز آپ لوگوں نے یہاں پہ حروفے تحجی لکھنی ہے وان ٹائم لکھنی ہے ایک لائن پہ تین حروف ہونے چاہیے آپ کی ایک لائن پہ تین حروف ہونے چاہیے جیسے کہ آپ نے لکھنا ہے علیف علیف مددہ بے اس کے ساتھ ہی آپ نے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے بے نیکس صفحہ نمبر پندرہ لائن کے شروع میں دیئے گئے حرف کو پیچان کر اس جیسے حرف پر دائرہ لگائیں جیسے کہ یہ لائن میں شروع میں دیئے ہیں میں حرف یہاں پہ آپ نے ان لائن پہ دیکھنا ہے کہ ان جیسے حرف کون سے ہیں ادھر آپ نے دائرہ لگانا ہے جیسے کہ یہ فرس پہ خیر اس لائن پہ خیر یہاں پہ ہے آپ نے اس کو دائرہ لگا دینا ہے یہاں پہ بھی ویسا ہی کرنا ہے میٹ کا پیج نمبر نائن ادھرہ لگا دائرہ لگا ہے زیرو ویٹ کامز بیٹوین زیرو اینڈ ٹو ٹو اور زیرو اور ٹو کے سینٹر میں کیا آئے گا ون یہاں پہ آپ ون لکھیں گے میک کاؤنٹم پیج نمبر ایٹین پرسٹ پیجنیز سرکل والا اوبجیکٹ اینڈ ایچ پیر یہاں پہ آپ کو فروٹس کے پیر نظر آ رہے ہوں گے ایپل اورنج بینانا گریپز آپ نے ان پیر میں سے صرف ون اوبجیکٹ کو سرکل کرنا ہے جیسے کہ ون ایپل ون اوڑنج ون بینانا اینڈ ون گریپ اس کے بعد سیکنڈ پیجنیز نو کلر دا فروٹس باسکٹ یہاں پہ باسکٹ ہے فروٹس کی یہاں پہ آپ فروٹ باسکٹ دیکھ رہے ہیں آپ نے فروٹس پہ اور باسکٹ پہ کلر کرنا ہے جنر نالج کا قیسن نمبر سیکس سیون ایک نائن ٹین آپ نے یہ سیکس تو ٹین قیسن ریوائز کرنا ہے اسی کے ساتھ تاؤس تصمیہ اور اول کلمہ جنر نالج سیکسوه سکھو کہ موسیقا 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 موسیقا